بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے جنون علفت ایپیسوڈ 85 تحریر ہے میں ویش علی کی تم بدل گئے ہو دریاب خان وطنسن ہنس کر بولے دریاب نے انہیں حیرت سے دیکھا میرے کون سے ایکٹ سے لگا آپ کو میں بدل گیا ہوں ایکٹ کی کیا ضرورت ہے ہم دونوں یہاں بڑا بڑیو کے لئے ہوتے ہیں جب سے تمہارا بھائی تمہیں ملا ہے تم پلٹ کر اپنے ہی دیکھتے کہ کہیں تمہیں نویرہ کے انصاف کے لئے اپنے بھائی کو پیچھ سے مٹانا نہ پڑے تم خود اپنے سب کزن کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور میری بیٹی کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو میں سب جانتا ہوں دریاب خان وہ کافی تنزن تلق ہو کر بول رہے تھے آپ کو لگتا ہے میں ملا ہوا ہوں اور میں نویرہ کے ساتھ دریاب کے پاس الفاظ قتم ہو گئے اس کے چیرے کی رنگت دیکھ کر وہ خاموش رہ گئے ٹھیک ہے اگر آپ میری ڈیوٹی کی مصروفیت میری ماں کی تنہائی کی وجہ سے ان کے پاس جانے کو میرا بدلنا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے خوشی سے کہیں اور یاد رکھیں جب تک دریاب خان زندہ ہے نویرہ کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کر چکتا اس کے ساتھ ناانصافی کرنے سے پہلے انہیں دریاب خان کے سینے کو پھلانگ نہ ہوگا وہ چٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا تیرا سرک تھا پیٹھو دریاب اس کے ساتھ ہی فیروز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اب بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں اس کا لہجہ سپارٹ تھا مجھے انتظار تھا تمہارا دریاب تم میرے بیٹے ہو کیا ایک باپ اپنے بیٹے سے شکوا بھی نہ کرے ان کا لہجہ بھی کیا دریاب کے دل کو کچھ ہوا وہ تڑپ کرینے دیکھنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہیں ریڈ ہزار دفعہ کریں دریاب میری نویرہ بہت مصروم تھی وہ بس آگے بڑھنے کے جنون میں تھی وہ مجھ سے اپنے بڑے بڑے خواب شیئر کرتی تھی اس کا خواب تھا وہ اپ فیسی کے بعد اب روڑ جائے گی سکورشپ میں جب جب اس کی باتیں سوچتا ہوں میرا سینہ بھٹ جاتا ہے ایک اولاد بہت منتوں مرادوں سے ملی تھی میری کل کائنات تھی وہ میں دن رات ایک کر کے اس کے رکمانے کے جنون میں تھا اور میرے جنون نے مجھے اندر کر دیا وہ جب آیا تو دیکھا میرے ہاتھ میرے آنگن کھالی پڑا تھا مجھے پتہ ہے تمہارا نکاح ہو گیا ہے تم مجھ سے چھپاؤ نہیں میں بہت خوش ہوں تمہارے نکاح سے میں بیٹی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکا مگر میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے بچوں کا دادا بننا چاہتا ہوں اگر بھی زندہ رہا زندگی نے محلت دی تو میری اور میری بیوی کی یہ خفار ضرور پوری کرنا میں دیکھوں گا میرا یہ گرہ بات کرنا میری بیٹی مجھے لوٹاؤنا دریاب تم خدا کی طرف سے میرے لئے ایک انمول توفہ ہو ایک کو چھین کر اپنے ہمیں تمہاری صورت میں بیٹا دیا تم نے میری ہزاروں نفرتوں کو جھیلنے کے بعد بھی میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور بلا کر میرا دل جیت لیا میں تمہیں بیٹا کہنے سے خود کو روپ نہیں پایا اور رونے لگے دریاب ساکت سا بیٹھا رہا مجھے کسی سے امید نہیں انصاف کی دریاب کسی سے نہیں قانون سے بھی نہیں مجھے بس اپنے بیٹے سے انصاف کی امید ہے تم ہم ماں باپ کی اس امید پر پورا اکترنا دریاب نے ان کی ہاتھ تھام لیے پلیز ڈیڈ اس کے آنکھیں سڑک ہو گئی یس میرسن وہ خوشی سے مسکرائے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے دریاب مانو سنجیدہ ہوئے گہری سوچ میں ڈوب کر بولے جی کہیے دریاب نے ان کے لہجے میں کچھ مس کیا جیسے کافی سوچ ویچار کے بعد پیسلہ لیا گیا ہو تم ڈاکٹر تقوی زیدی سے بات کرو مجھے اپنی بیوی کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں دریاب ایک تم چونگیا کیسے ٹیسٹ وہ حیرت سے بولا جب فیروت چکتائی کا آنسو گاس کے تکنوں پر گرے مجھے نہیں معلوم دریاب میں کیوں زندہ ہوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میری جوان بیٹی مجھ سے چین لی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا میری بیوی موت کے موں میں پڑی ہے اور اس کا ریپ ہو گیا اور اب بھی میں کچھ نہیں کر پا رہا اس کے الفاظ نہیں تھے گویا ساتھ ہو آسمان ٹوٹ کر تھا تھا کہ ساتھ دریاب خان کے سر پر ٹوٹے ہیں وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا جس وہ ماں سمجھتا تھا وہ اسی کا ریپ جورت بے جان پڑی تھی کون ہیوان ایسا کر سکتا تھا بازل بازل وہ تیزی سے اسے باہوں میں بھر کر بیٹ کی طرف بڑھا اور احتیال سے اسے بیٹ پر ڈالا اور اس کی سانسوں کی رفتار اس کی نفس چیک کرنے لگا وہ بھی ہوش ہو گئی تھی سارم کی آنکھوں میں گستے سے کہ سرکھیاں تھی وہ مبائل کو دیکھتا اس کے کان کو تھپ تھپا رہا تھا چین لمحے بعد وہ اٹھا اور جھک کر مبائل کو اٹھایا کچھ دیر اس کی سکرین کو دیکھتا رہا تھا پھر گیرہ سانس بھر کر اسے سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا انتل حیات اس نے جھک کر کان میں سرگوشی کی اور پاس رکھے ہوئے جگ کو دیکھ کر اس میں سے چند کترے ہاتھ میں لیے اس نے آہستہ سے ان سفید کتروں کو اس کے چیرے پر رکھا تھنڈے تھنڈے کترے کس دیر وہیں ٹھہرے دوشنی میں چمکتے رہے اور پھر لڑک کے بیگ اس سے چیرے سے اس نے خوبصور اسی پیشانی سے گریب بالوں کو سمیٹا اور جھک کر وہاں اپنے لب رکھ کر محبت کی مہور سبت کر دی وہ سٹریس سے شاک سے بے ہوش ہوئی تھی اسے تحفظ چاہیے تھا اور بلیک مین جانتا تھا انتل حیات کا تحفظ وہی ہے وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا وہ نفسیات سمجھتا تھا وہ اس کی نفسیات سمجھ چکا تھا اور اب اسے پرسکون کر رہا تھا اسے اپنے مجود کی سے بتا رہا تھا کہ وہ اسے بہت قریب ہے اسے جو بھی سٹریس ہے جس کا اسے شاک لگا ہے وہ اسے میں اس کے ساتھ رہے گا وہ اس کا ہمسفر ہے بازل سنبھل کر اسے خرگوش کے پیچھے باگتے ہوئے دیکھ کر روحانی ہولتے ہوئے کہا وہ نہیں گرے گی اس نے پرشوک نگاہوں سے اس کی تیز سفتار دیکھتے ہوئے کہا روحانی چونکر پاس آتی آواز پر گردن گھما کر دیکھا خرگوش بہت فاست دوڑتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی گر جائے گی روحانی متفکر ہو کر کہا نہیں گرے گی اگر یہی سوچے گی کہ گر جاؤں گی تو کیسے پھر دوڑے گی روحانی اس کی کھنمی رنگت چیرے کو دیکھا لازمی ہے کسی سے ریس لگائیں پھر دوڑیں روحانی اس سے پوچھا وہ سامنے خرگوش کے ساتھ باگتوی بازل کو دیکھ رہا تھا بلکل بغیر اس کا جیتنے کا جنون کیسے پیدا ہوگا انسان کی خاص طور فطرت یہی ہے کہ وہ یاد تو دوسرے کو دیکھ کر جلن کا شکار ہوتا ہے یا اس سے آگے نکلنے کا جنون اس میں پیدا ہوتا ہے اگر تمہارے پاس کسی چیز میں ریس نہ ہو تو تمہیں تمہارے زندگی رکھتے ہوئی محسوس ہوگی تم کامیابی سے آشنا نہیں ہو سکوگی اگر تم خود سے ریس لگاؤگی تو تم خود کو جیتوا ہوگی اگر تم کسی اور سے ریس لگاؤگی سامنے خرگوہ سے جیتنے کی کوشش کرتی بازل کی طرف اشارہ کیا تو تم کامیاب ہو جاؤگی خود سے کیسے ریس لگاتی ہیں وہ نہ سمجھی سے اس سے پوچھنے لگی وہ اس کسی آنکھوں میں دیکھتا مسکر آیا تمہارے اندر کچھ موجود ہے اس نے کہا وچوں کی کیا نفس خواہش آر جو وہ ہولے سے بولا اگر ان کو مار دوگی ان سے مقابلہ کر لوگی تو تم خود سے جیت چاہوگی وہ خموش ہوگی اور سامنے دیکھنے لگی اس نے بازل کو دیکھا وہ جانتی تھی اگر وہ آج پھر ہاری تو وہ بہت غصہ ہوگی اس سے بھی خفا رہے گی اسے ڈر تھا اور اگر وہ ہار گئی تو بیکامیابی تو اس کے پاس نہیں ہوگی وہ تو کسی دوسرے کے پاس ہوگی مثلاً کھرگوش اس نے ڈرتی نگاہوں سے بازل کو دیکھتے پاس کرے سارم سے پوچھا ہاں شاہ ہاؤس کی بیک سائیڈ پر ایک بلند چیک کونجی روحہ نے سکتی سے آنکھیں میچھی اور وہ گیر گئی پھر سے ہار گئی پھر سے پھر اس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا یعنی تجربہ تمہیں سے روکنی والی نہیں اٹھانے والی بنو پھر اسے جیت نہیں بلکہ ہار بھی کام آئے ہی کیونکہ جیت میں نشہ اور ہار میں تجربہ ہوتا ہے دنیا میں تجربہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اس نے کہتے گھٹنوں بلے گری گسے سے سرک ان دو پونیوں والی بچی کو اٹھایا اس کی آنکھیں بھکریے تھیں وہ حیدر شاہ کی بیٹی تھی مگر اسے امریکہ کی فیضاؤں نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا تب اس کے بال بھی ایسے تھے وہ بہت خوبصورت تھی مبھوت کرنے والی سب بچوں سے خوبصورت وہ بازل شاہ تھی سب سے منفرد بلیک بوائے وہ اس پر اپنا گسہ اتارنے لگی پیچھے کھڑی روحہ زد پڑ گئی بازل وہ بہت اچھا ہے گسہ مت کرو اس نے کمزور سی آواز میں کہا مگر وہ اسے گسہ دیکھتی پول میں گرے کر گوش کو دیکھتی اگلے ہی لہمیں خود بھی پول میں چلانگ لگا چکی تھی اور اس کرگوش کی گردن سے دبوجھ کے باہر لائی وہ آنکھیں پھیلا کر اس ظلم کو دیکھنے لگا وہ مرسوم سفید کرگوش اس کی گرفت میں پھر پڑایا اس نے چھوڑنے کی بجائے ایک دم سے اسے باہوں میں دبوجھ لیا وہ پول سے باہر نکل کر باہر آئی اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اچھانک روکی what is your name black boy اس چھوٹی سی بچی میں بلاک ایٹیٹیوڈ تھا سارم کو وہ بالکل سام کی کاپی لگی سارم زید دیوہ آہستہ سے بولا جب اچھانک اس نے بالوں کی دونوں پونیوں کو جٹکا دیا پانی کی بوندر سیدھا اس کے چیرے پر پڑی وہ مسکرا دیا اسے دو پونیوں والی بچی پسند آئی تھی اچھا نہیں وہ ناک سکھڑ کر چلی گئی کیا وہ جیت گئی ہے اس کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس آئی تمہیں کیا لگتا ہے وہ الٹا اس سے بولا اور مال نکال کر اپنا چیرہ ساپ کرنے لگا مجھے نہیں پتا اس لئے تو تم سے پوچھ رہی ہوں اگر تمہیں ایک جواب دے دو تو میں اس سے ترہاں سے حمد دوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ہار سکتی ہے وہ کندے اچھکا کر بولا اور اپنا رمال چیرہ ساف کر کے جیب میں رکھا وہ کچھ دیری سے ناسمجھی سے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے مسکراتی پلٹی بازل کے پیچھے بھاگی سارم معان اس نے چانت رکھ کر اسے پکارا جی وہ اسے دیکھنے لگا فرینڈس اس نے سوالیا پوچھا پر تمہیں لڑکیوں کو دوست بنانا چاہیے وہ چھوٹا تھا پر وہ جانتا تھا اس کی دمکتہ جیرہ مر جایا شاہو نے سب کو منع کیا ہے اس کے آنکھوں میں پانی آ گیا اس کی موٹی موٹی سے آنکھوں میں پانی دیکھتے وہ کمزور سا پڑ گیا اوکے فرینڈس وہ برساکتا بولا وہ کھل اٹھی وہ بازل وہ ہنستی بھی باغ گئی اس نے مسکراتے ہوئے نگاہیں اٹھائی سامنے ہی گریے کریسٹل جیسی آنکھوں میں اتر گیا what happened اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اس کی نفیز کلائی میں وہ بریسلیٹ مجود تھا سالم نے اس کے بریسلیٹ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں جانکا وہ اسے خموشی سے دیکھ رہی تھی اور اس نے بھی اس کے آنکھوں میں دیکھتے اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنے لپ رکھے بلیک مین اس کی بری آنکھوں کی شماوں نے جیسے اس کے مجھائے دل میں توانائی بڑھ دی وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے چھوڑے سینے سے لگی اور گھردن پر تھوڑی رکھ کر اس کے چھوڑے وجود میں سمٹنے لگی سالم نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر بازو باندھ کر اسے اپنے وسی سینے میں بینج کر اس کی گھردن پر ہونٹ رکھے اپنے وہ بھول گئی جیکی اس کی بلیک میلنگ سب کچھ وہ اس کی روح میں اترنے لگی تھی میں تمہارے پاس ہوں وہ اسے باہوں میں بھر کر اٹھا بہت وہ سرگوشی میں بولی اس کی گھردن میں باہیں باندھی شانے پر سرٹک آیا وہ اب سکون میں تھی وہ پاس تھا بہت سالم نے چلتے ہوئے دور بند کیا ایک بازو اس کی کمر کے گھردن ہائل کیا وہ نیچے جھکا وہ کسی کارٹون کی طرح جھول گئی اس کی گریہ بال سارم کی آنکھوں کے سامنے آئے وہ مسکرا دیا وہ فائل آورال اٹھا کے سیدھا ہوا آئیوانا سلیپ انجور آنس وہ سام کے کان میں کہنے لگی اس کا دلزوز سے دڑکا اسے لگا آج وہ اس کا زب توڑ دے گی آئیوانا وہ کہنے ہی سکا وہ دورے جملے پر چیرہ شانے سے اٹھا کر اس کے چیرے کے سامنے آئی اس کی بوری آنکھوں میں محسوس کیا جانے والی مردم سی کھماری تھی جبکہ وہ نزدیں چرا رہا تھا بلیک مین اس نے آہستہ سے گردن سے انگلیاں سرکا کر اس کے بالوں میں ڈالی وہ پول گیا کہ اس سے فائل آورال کہاں رکھنا ہے وہ اپنے روح میں ان کی جگہ پول گیا یہاں وہاں جگہ تراشنے لگا پر ایسی جگہ ہی نہیں دکھ رہی تھی جہاں وہ انہیں رکھ سکے ہر طرف تو بس وہی تھی پول اس کیا تھا بازل نے اس کے دات ساتھ پڑھ کر اکتم کہکہ لگایا سارم نے آئے پھر اچھکا کر اسے دیکھا اور بے ساکتا خود بھی اگلے لمحے کہکہ لگا اٹھا وہاں بازل نے سامنے بائیں اشارہ کیا سارم نے کھسیا ہٹ سے سرک ہو جاتے ہو اسے دیکھا شکریہ وہاں سے پڑھا اچانک اس کے گلابی ہوتوں کو چھوکر شکریہ ادا کیا وہ گلابی ہوگی اس کے شکریہ ادا کرنے کے انداز پر سارم نے اس کے چہرے پر رنگ دیکھتے فائل آورال اپنی جگہ رکھ کر بیٹ کی طرف پڑھا اور پاس آکت جھک کر اسے اپنی جگہ پر ڈالا میں چینج کر کیا ہوں وہ گال سو لاکر بولتا اٹھنے لگا جب وہ اس کی شرٹ کے کالر کو جھکڑ گئی سارم نے تھم کر اسے دیکھا اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے تس سے جھوک گیا اس نے ان کپ کپاتی پنکھڑیوں پر گہرا بوسا دیا ٹیک یوئے ٹائم وہ آنکھیں موندے گہرے سانس لینے لگی سارم نے اس کی پشانی سے بال سمیٹے اور گال تر تپا کر اٹھ گیا وہ اپنا نائٹ ٹریس نکالنے کے لیے وارٹروپ کی طرف پڑھا بازر نے اسے وارٹروپ کھولے کھڑا دیکھ کر ایک دم کروٹ اس کی طرف سے بدل دی تب ہی چھونکا سامنے ہینک شرٹ کو دیکھ کر آنکھیں سکڑی وہ اس کی شرٹ تھی مگر اس پر نشان اس نے جلدی سے شرٹ اتاری اور ایک دم سے سامنے کرتے اُلڑ پُلڑ کر دیکھی ہاں یہ تو اس کی ہی شرٹ تھی مگر اس پر ہونٹوں کے نشان وہ پیچھے ہٹا فانوس کی ساری شوائیں ان نشان پر تھی سارم کا چیرہ سرک ہو گیا وہ مسکراہت لبوں میں چھپا کر اس کی پشت کو دیکھنے لگا بومے سے جا کر اس کی طرف بڑھا بازل کو زٹکا لگا وہ گصے سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی کیا جو جو کی ہونٹ اس کے جیسی ہیں تم گصہ کیوں ہو رہی ہو کیا تم نے کیے ہیں وہ گوھر گوھر دیکھتا اس سے پوچھنے لگا کیا میں تمہیں ایسے فضول کام کرنے والی لگتی ہوں کب وقت سے اس کا چیرہ سرک ہو گیا سٹوپیڈ کیا جو جو کی ہونٹ ایسی ہے یہ تو کسی انسان کی لگ رہے ہیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے پوچھے وہ بس چاہتی تھی کہ اس کی شدت کو سمجھ کر خموش ہو جائے کوئی بحث نہ کرے پوائنٹ لگت تو انسان بلکے لڑکی کے ہونٹ رہے ہیں وہ ہونٹوں کے نشان پر انگری پیرنے لگا بازل کا چیرہ لال پڑ گیا ابھی وہ کچھ دیر پہلے اس کے ہونٹوں پر یہی عمل دھورا چکا تھا وہ اس کے تاثرات دیکھنے لگے میں سمجھ گیا انتلہیات یہ کسی جننی کا کام ہے وہ جو اس کے کان پر جھکنے سے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی اس کے آگے والے جملے پر ہونکوں کی طرح کی چیرہ اسے دیکھنے لگی مجھے شک ہے کوئی جننی تمہارے بلیک مین پر ڈاکر ڈالنے والی ہے وہ رازداری سے کہتا ہے اپنی جگہ سے اٹھا سٹوپڈ وہ پیچھے زبط نہ کرتے ہوئے اچانک چی کھی آہا آہا سارم نے کہکہ لگاتے اس شرط کے نشان پر اپنے ہونک رکھے اور اسے قیمتی احساس سمجھ گئے اندر رکھ دیا ایسے بہت لمحی آئیں گے جب وہ اسے کام آئے گی پہلا خاص لمحہ جب وہ اپنے بچوں کو دکھائے گا میں ڈینر کر کے آیا وہ چینج ہو کر بالوں میں برش کرتا اس کا گال چوکا روم سے نکلا وہ اس کو دیکھنے لگی اور اس کے جانے پر اس نے گہرا سانس بڑا وہ آتا تھا تو لگتا ہر چیز مسکرا رہی ہے جب وہ جاتا تو لگتا ہر چیز اداس ہو گئی ہے یہ اس کا ماں کی توازن بگڑ چکا تھا یا حقیقت میں ایسا تھا اس نے پاس تکے جگ سے گلاس پانی کا بھر کلبوں سے لگایا ہی تھا تب ہی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل پچھو تھا وہ اچانک سے موبائل بچنے سے ڈر کی پانی بھی ہلک میں پانس گیا بری طرح کھانستے ہوئے اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور گھرے سانس بڑتے خوف زدہ نظروں سے موبائل کو دیکھا بو بی سب سے پہلا ڈراؤنا خیال یہی تھا کہ وہ پھر سے بو بی نہ ہو وہ پھر سے بلیک میل کرے گا ڈیمانڈ بڑھا لے گا ایلی تو کہتی تھی اس کا ملک بہت اچھا ہے اس کے لوگ اچھی ہیں پھر یہ بو بی اور ایلی نے دھوکھا کیا وہ اپنا ہون کچلنے لگی اگر نہیں اٹھایا تو وہ سارم کو وہ ڈر کر نفی کرنے لگی اس کی نفرت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہیلو بغیر دیکھے اس نے جڑکے سے موبائل اٹھا کال اوکے کرتے دھکتک دل سے کہا کیسی ہو دوسری طرف بیگا لہچہ تھا اس کی تیزتے دھڑکتی دھڑک میں کامتے ہاتھ کچلتے لب سب جیک سے ساکت ہو گئے بازل وہ رو رہی تھی مجھے معاف کر تو میرا قطی وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے سوچ لیا ہے انہوں نے رکھ کر کہا کال کیوں کی انہوں نے اس نے بھنکار کر پوچھا ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا ہے مہان کو سوچ کر اس نے کہکہ لگاتے چھپتے لہجے میں پوچھا میں کائشہ نے اپنے موں پر ہاتھ رکھ دیا بازل لہجے میں ایک طرف تھی جس نے بازل کی آنکھوں میں بازل سن لو وہ وہ اس نے کافی سوچ و بیچار کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بتا دے گی پر ابھی اس کا لہجہ جہاں ہے اس کا نام لینے میں کپ کپ آیا تھا وہیں اس نے چونکر موبائل کو دیکھا بازل بازل اس نے دو چار بار پکارا مگر جواب نے داد بزد پڑ گئی انہوں نے جلدی سے اسے کال دوبارہ ملائی پر نمبر بند تھا وہ موبائل کو دیکھتی آنسو بہانے لگی ہجاب کچھ بھی کہے مجھے ایک بار اس سے بات کرنی ہی ہوگی وہ کافی دیر سوچنے کے بعد حتمی فیصلہ کر کے موبائل کی سکرین کو دیکھنے لگی اسے بازل کو بچانا ہی ہوگا وہ سب ایک بار پھر نہیں وہ اس کی مسکراتی زند کی پھر سے تباہ نہیں کر سکتی وہ پھر خموش نہیں ہو سکتی ایک بار پھر خموش انہیں نہیں مار سکتی وہ اپنے بھائی کی پشت میں چھوڑا نہیں قوم سکتی اسے اپنے باپ کی شدہ سے یاد آ رہی تھی اگر وہ ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسے نہ ہوتے وہ رونے لگی گھٹ گھٹ کر آج پھر رونے لگی ڈاکٹر انوشہ ایک پیشنٹ ہے کافی سیریس حالت میں آپ کو بلا رہا ہے آپریشن روم میں وہ وہاں ایک بچے کا چیک اپ کر رہی تھی جس کا ابھی آپریشن ہوا تھا تب ہی دوسری ڈاکٹر نے وارڈ میں لاکل ہو کر اسے مقاتب کرتے کہا انوشہ نے چونکر دیکھا سیریس حالت میں ہے اور مجھے بلا رہا ہے وہ سمجھی نہیں اگر سیریس حالت ہے تو اسے کیسے بلا رہا ہے ہاں اس کے عزیز ساتھ نہیں ہے اس نے خود آپ کو بلایا ہے آپ دیکھ لیں مجھے ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے وہ سر ہلا کر کہتی اجازت لے کر چلی گئی وہ جنبے میں پڑ گئی وہ بھی آپ کو لائک کرتا ہوگا پر آپ نے کہا ہے آپ شادی مجھ سے کریں گی وہ چھوٹا بچہ کل رات کی باتیں یاد دلانے لگا اسے یاد تھا جب وہ آپریشن کے لئے نہیں ماند رہا تھا اسے برین ٹیومر تھا اور سینئر ڈاکٹر تقویٰ اور ڈاکٹر سارم آپریشن کرنے والے تھے پر بچہ نہیں ماند رہا تھا تب یہ انوشہ نے اسے منائے تھا وہ بھی اس کی شیئے شد ماند کر اگر وہ ٹھیک ہو کر بڑا ہوگا تو وہ اس سے شادی کرے گی مجھے یاد ہے سب اسے میں نہیں پسند بری بات وہ پیشنٹ ہے اب تم اچھے بچے کی طرح رام کرو تب تک میں دیکھ کے آتی ہوں وہ اس کا گال چھوکا نرس کو ہدایت کرتی مسکراتی نظر اس پر ڈال کر سر پٹ بٹا ٹھیک کر کہ روم سے باہر نکل کر رہداری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی لاس منزل پر آپریشن روم تھا وہ سوچ کے لفٹ میں داکے لفٹ رکی وہ باہر نکل آئی وہاں سینئر ڈاکٹر بھی مجود تھے اب وہ کس سے پوچھے کہ اسے کون سا پیشنٹ بلا رہا ہے وہ رہداری میں چلتی فکر مندی سے اپنا نشلہ ہوں اور دبانی لگی وہ اور ڈاکٹر ساروں ہمیشہ سینئر ڈاکٹر کے ساتھ اپریشن روم میں جاتے تھے کیونکہ یہاں بڑے اپریشنز ہوتے تھے وہاں پہ جا کر اسی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا وہ سر ہی لاتی واپس مونے ہی والی تھی کہ جانک ہی کسی نے اس کی کلائی کو پکڑا اور اگلے ہی لمحے وہ کھنچتی ہوئی اندر روم میں چلی گئی ابھی وہ چیخ تھی اتجاج کرتی یا الٹ بٹن دباتی کہ ایک دمچہ دروازہ بند ہوا اور دوسرے لمحے اس کے موں پر سکتی سے ہاتھ جمع کر اسے دیوار سے لگایا انوشہ کی آنکھیں انتہائی حد تک پھیل گئی جب سامنے اس چیرے کو پایا وہ وہی تھا زیافت سیدی شیخنے کی کوشش مت کرنا ورنہ یہ گولی تمہارے بیجے میں اتار دوں گا اس نے دوسرے ہاتھ میں موجود گن اس نے انوشہ کے سر پر رکھی اس کی آنکھیں مرزیز انتہائی تک پھیل گئی زیافت اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا اسے لگا اسے محبت ہو جائے گی ایک تو محبت دوسرا صدمہ اسے لگتا تھا یہ دونوں بہت گہر آئی سے اس کے نصیب میں لکھے گئے تھے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے بولو کیا دیکھا تھا وہ گور کر سکتی سے اس سے بولا کیا سمجھتی ہو تم مجھے اگر ذرا بھی میرے خلاف کوئی بکواز کی تو جان سے مار دوں گا ڈاکٹر نہیں تم یتیم مینڈکوں کا آپریشن کر کے ڈاکٹر بننے والی مت بھولنا کہ میں مستقبل کا منیسٹر ہوں چھٹکیوں میں مسل دوں گا وہ اس پتنس کرتا ڈرا دھمکا رہا تھا کچھ بولو بھی گڑ کھا لیا ہے کیا اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھرا انوشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے موہ پر رکھے اس کے ہاتھ کو وہ آپ ہٹاتا اس سے پہلے ہی انوشہ جٹکے سے ہٹا چکی تھی سمجھتے کیا ہو تم خود کو وہ چی کرتا ایش میں اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کرتی اس کے گال پر نشان چھوڑنے ہی والی تھی کہ ایک تم اس نے اس کے ہاتھ کو فضاء میں بلند ہی مٹھی میں جٹکے سے دیوار سے لگایا وہ اس سے پہلے ہی زیادہ گصہ ہتھی زیاف کو اندازہ ہو گیا تھا ورنہ زیاف سائن سے یہ جورت نہ کرتی زیاف زیادی صرف سنگل رہنے میں مار کھا گیا ہے ورنہ چیل جیسی نظر اور چیتے جیسا شکاری ہے وہ اس کے چیرے پجھوکا ست لہجے میں گویا ہوا شاید ایک پوائنٹ ایڈ کرنا بھول کے زیادی سائن کے خرگوش کی رفتار سے بھاگنا بھی جانتے ہیں دیکھا تھا میں نے آپ کو ساحل بھائی پر گولی چلاتے اور میں یہ سب کو بتاؤں گی کیسے گولی چلا کر خرگوش کی طرح بھاگے تھے وہ اس کی بات کار کر چبا چبا کر گش سے تیش میں بولی زیاف کا چہرہ سرک ہو گیا تم چٹانگ بھر کی لڑکی مجھے تمکا رہی ہو وہ استضائیہ ہنسا میں چٹانگ بھر کی لڑکی تمہاری آنکھوں کے سامنے تارے نچوا سکتی ہوں صرف فیٹ کرو تم میرا باپ بھائی آجائے پھر دیکھنا کیسے تمہیں میڈیا کے سامنے لاتی ہوں تمہیں مزیز خوش خبری دے دوں ابھی مت دو لوگ باتیں بنائیں گے ڈاکٹر نہیں وہ اس سطلق لہنسے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پر زیاف نے بیچ میں ہی بات کار کر اپنی بات کر دی ایک پل کے لیے تو انوشہ کچھ سمجھ نہ سکی دوسرے لمحے سمجھ کر اس کا چرہ انتہائی حد تک سرک پڑ گیا ورٹ ربش اس نے ایک ہاتھ اس کی گرفت میں چھڑوایا پر ناکام اس نے دوسرا ہاتھ الڈا تماشا اس کے چیرے پر مارنا چاہا کہ ایک دم سے اس نے وہ ہاتھ بھی دیوار سے لگا دیا وہ پاگل تو نہیں ہو گیا تھا تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہوں وہ اس کی آنکھوں میں چانگ کر بولا انوشہ نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سر دوسری طرف مور دیا مجھے کچھ مت بتاؤ تم کیسی ہو میں اندی نہیں ہوں سب کچھ دیکھتی ہوں سیاف سیدی تم یہاں کیوں ہو کیا کرتے ہو کس سے ملتے ہو کس کے پیچھے باگتے ہو اسے اپنے طرف کھین چکا تھا میرے علاوہ تو تمہیں ہر دوسری لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے زیاف سیدی وہ تلک چپتے لہجے میں بولی اور کس مسائی پر وہ اس کے دونوں بازوئے اس کی پشت پر بان چکا تھا تم کر لو مجھ سے محبت پھر مجھے کسی سے نہیں ہوگی اس نے اس کی گار پر جھولتی چھوٹی سی لٹ پر پھوک ماری انوشہ تیش ناغواریت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی علاج کرو میرا صدمہ لگا ہے مجھے تمہاری قربت کا میسیز زیاف وہ اس کے کار میں سرگوشی سے بولا زیاف چھوڑو وہ سورک ہوتی گسے سے پھڑ پڑائی اسے ڈرتا کہ وہ پھنس نہ جائے وہ جو ہمیشہ احتیاط کر کے چلتی تھی آج یہ انسان گلے نہ پڑ جائے چھوڑو خف کی پہلی بار قریب آئی ہو کچھ سپیشل کرو وہ اس کے چہرے کے سامنے اپنا چیرہ لاتا اس کے گنمی رنگ چہرے کے دلکش نکوش میں اترتی سرکھی برے برے کلابی ہونٹوں کے ابرے کناروں کو دیکھتا ہے احسار تنگ کر گیا وہ اس کی نظروں سے بہت کھلا کر گھڑ گھڑ بڑائی پاگل مت بنو یہ ہسپیٹل ہے آنٹی انکل مجود ہیں زیاف انوشہ اس کے تنگ ہوتے احسار میں ایک دم سرا سیما ہو کر غصے سے بولی تو تمہیں کون کہتا ہے گھر پر اپنے بھائی کا پہرہ لگا کر رکھو اور اتنی سکتل ہو اکیلا اکیلا ہوتا ہوں کبھی ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھتی پھر تو ظاہر ہے یہی سب کچھ ہوگا وہ اس کی گرم چانسے انوشہ کو اپنے چیرے پر محسوس ہونے لگی وہ پیچھے ہونے لگی پر نہ اس کا احسار ٹوٹا نہ ہی جگہ ملی فرار کی وہ سیدھا دیوار سے جا لگی بات مت کھو ماہو تم نے ساحل بھائی پر اٹیک کیوں کیا مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم نے ایسا کیا وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تمہیں اب میرے اگلے قدم سے بھی حیرت ہوگی جب اچانک تم پر اٹیک ہوگا وہ مسروع لہجے میں کہتا انوشہ کہ آنکھیں پھیلانے پہچانک اس کے چیرے پر جکا اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت ملے گیا اس نے اس کی کلائیاں چھوڑ کے اس کی کمر میں بازو بانت لیے انوشہ نے اس کے کندوں سے جکڑ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا کہ افیت تقوت کے بعد وہ نہ کام اور نہ ڈالز ہی ہو گئی وہ اس لئے تو اس سے دور رہتی تھی وہ اسے اچھے سے جانتی تھی وہ کس قدر چلاک شخص ہے اس لئے تو وہ اس کی پہنچ سے دور سائم جادی کے پاس پاس رہتی تھی تاکہ وہ اس تک اپنی پہنچ نہ بنا سکے اور سائم جادی نے اس سے وعدہ کیا تھا اس کے خواب کے پورا ہونے سے پہلے کبھی رخستی نہیں ہوگی اور وہ شادی ہونے کے بعد بھی شدید کوارہ تھا اس لئے تو روز سے محبت کر کے اس کا دل جلاتا تھا پر اس نے بھی اسی طرح نظرانداز کیا تھا جیسے وہ اسے جانتی ہی نہیں کبھی کم بھی انجانوں کی طرح مخاطب کر کے دل بے جلاتی تھی اور وہ بھی تو پیچھے نہیں ہوتا تھا روز نے نمبر سے اسے اپنی نئے محبتوں کے قصے ٹیکس کرتا تھا اور ہر نئی سیم سے جتاتا تھا کہ یہ فلان کے لئے نمبر سیو ہے اور یہ فلان کے لئے تمہیں ترس نہیں آتا میری تنہائیوں پر میسیز زیاف وہ اسے جھٹکے سے گھما کر اس کی پشت سینے سے لگاتا ہے اس کی آگے بازو سکتی سے باندھ گیا اور اپنی تھوڑی اس کی قطن پر رکھی زیاف چھاؤ پلیس اس کی جسارتیں بھٹ رہی تھی وہ اس کے بازو کا احسار کھولنے کی کوشش کر رہی تھی صبح آوگی ناشتہ کروانے اپنی ہاتھوں سے وہ مسلسل اس کی ہائے فرار کی کوشش کو ناکام کرتا چیرہ اس کی قطن میں چھپائے اسے خود میں بھینچے کھڑا تھا تم مرو گے انکل کے ہاتھوں میں نہیں آسکتی وہ غصے سے انکار کرنے لگی تب ہی اس نے کھینچ کچھ جانا کسے بیٹ پر گر آیا زیاف کیا کر رہے ہو وہ بخلا گی تمہاری دماغ کا آپریشن وہ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس پر جکا زیاف یہ ہرائسمنٹ ہے میں ابھی الٹ کا بٹن دبا دوں گی اور پھر اپنے انجام سے تم واقف ہو میں زیادتی کا بٹن دباتا ہوں تم مجھے کموارہ رکھ کر زیادتی کر رہی ہو سبیش میں ہے اور ایک میں بیوی کے ہونے کے باوجود بھی مسکین وہ دانت پیس کر بولا انجام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا سانس برا تم نہیں صدر سکتے زیاف وہ افسوس سے نفی کرنے لگی وہ بتیسی دکھانے لگا ٹھیک ہے میں کل آنے کی کوشش کروں گی پر تم مجھ سے دس قدموں کے فاصلے پر رہو گے وہ ہار مان گئی مگر شہر ترکھ کر اور اگر تم خود میرے قریب آگئی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کل اٹھا اس کوش فیمی میں مت رو میری ثابت قدمی سے تم تڑپ رہے ہو وہ جتا گئی زیاف نے دان پیسے ثابت قدمی تو تمہیں ایسی دکھاؤں گا اس نے سوچا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے صبح جلدی آؤں گی ناشتہ بناو مجھے جگاؤں گی اور ساتھ ناشتہ کر کے پھر جاؤں گی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اب جاؤ قسم سے انکل آنٹی دونوں پاس والے آپریشن روم میں ہیں واقعی کے الفاظ اس نے اس کے حلق میں دبا دیئے پہلے میں جاؤں پھر نکلنا وہ سر اٹھا کر بولا اس کے چیرے کو دیکھا نظریں پل کے جھکی ہوئی تھی اس نے بے خود ہو کر پھر سے چھوٹی جسارت کرتے ہوئے بوسا دیا ظالم دل نہیں بہر رہا میرا وہ پھر سے جھکنے والا تھا پھر بکھرے تنفس سے انوشہ نے چیرہ موڑ دیا زیاف جاؤ تب تک تم بھی ہارڈ سپیشلائز کرلو اور پھر میرے کمچور دل کا علاج کرنا اس کے گال پر ہونٹ رکھ کر وہ کھڑا ہوا انوشہ نے مسکراتے سے جاتے ہوئے دیکھا اچھا سنو وہ دروازے پر رکھا اور اسے پکارا انوشہ نے اسے نہیں دیکھا پھر وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا ہے بیوٹی اسے یاد تھا اس کی ماں نے اس کے رنگ کو دیکھتے انکار کیا تھا اور پھر انہیں ملوم پڑا وہ ڈاکٹر ہے تب تک پا کی ٹکر میں بیٹے کا رشتہ کر لیا میں انتظار کروں گا وہ باور کرواتا تیزی سے وہاں سے نکلا اور کسی کی نظروں میں آنے سے پہلے لفٹ میں داخل ہو گیا رات کی سیاہی کے آسمان پر پھیلتے ہی ہر چیز کو سیاہی کی لپیٹ میں لے چکی تھی چاند آج باطلوں کی سیر کرہا تھا ستارے دھنلے سے لگ رہے تھے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی انجانہ سندیرہ ہر سو چھایا ہوا تھا آس پاس کے مارتوں میں موجود لوگ اس اندیرے سے انجان خواب بکھر گوشت کی مزے لوٹ رہے تھے گیٹ پر نرگار تھا نہ ہی کوئی پہلے دار ہر سو سناٹہ گہری خموشی چھائی ہوئی تھی وہ سیاہ وجود دیوار سے کود کر اندر تاکل ہوا چیرے پر نکاب لگا ہوا تھا وہ پورے سیاہ لبادے میں ملبوس تھا اس کے ہاتھ میں ایک کہرہ چمکتا ہوا سفیت گھنجہ تھا وہ سیدھا ہوا اور دور دور تک پھیلے اس سیاہ اندیرے میں ڈوبے لون کو دیکھا پھولوں پودوں کی جڑوں میں موجود کیڑے مکوڑے جو رات کے اس پہر اپنی مقصود آواز میں چیک کر سناٹے چھائے محول میں ارتاش پیدا کر رہے تھے اس کے بھارے قدم زمین پر پڑتے ہی ایک دم سے سکوچ آ گیا وہ آگے بڑا دیوار کے سیاہ سائے میں چلتا ہوا اس زمین کے وسط میں بنے سفیت بنگلے کی پیچھلی سائٹ پر جا رہا تھا اسے احساس ہو گیا کہ واقعی پہردار کوئی نہیں ہے وہ بغیر آواز کے ایک دم سے دیوار کا ساتھ چھوڑ کر گھر کے سائے میں آ گیا گردن اٹھا کر گھر کو دیکھنے لگا سامنے کھڑکی تھی جہاں تک اس سے پہنچنا تھا اس نے سفیت چمکتا ہوا کھنجر پشت پر لگایا اور اوپر چڑھنے کی تقوت کرنے لگا کچھ دور ہی دیوار سے جھڑے دو پائپ لائن نیچے آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں مکروا چمک ابری پائپ لائن پر نظریں پھیرتے ہوئے وہ گھما کر سیدھا کھڑکی پر لائیا بہت آسان تھا وہاں پہنچنا وہ گہری مسکرار سپاہ پر سیاگ لفز میں مقید پاؤں رکھتا اوپر چڑھا کچھ منٹ پا وہ کھڑکی میں موجود تھا اندر کوئی وجود نہیں تھا مگر کھڑکی کھلی ہوئی تھی وہ اندر کودہ آواز ہوئی بھائی قدموں کی ساتھ وہ بھی چھو کرنا ہو گیا روم کی لائر سوفت تھی مگر وہ جانتا تھا دروازہ کہاں ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا کسی کے یہاں آنے سے پہلے سے یہاں سے نکلنا تھا اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر احساس ہوا وہ لوکٹ ہے کچھ دیر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے چابیاں نکالی آہستہ آہستہ وہ ساری چابیوں کو ٹرائے کرتا ہوا ایک چابی کے جڑکے سے گمانے پر دروازہ چڑھ کی آواز سے کھلا یوں احساس ہوا جیسے کافی وقت سے یہ روم بند ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا آگے بڑھ رہا تھا دو رہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک رہداری میں داکل ہوا جو کہ اس کی منزل کے قریب تھی اس نے پشت سے پلگا کھنجر نکالا اور ساتھ ہی ایک چابی بھی نکال لی جو کہ اس نے مقصود روم کے لئے رکھی تھی وہ ایک جگہ رکیا سامنے وہ روم تھا کچھ دور فاصلے پسیڑیاں نیچے ناؤنج میں بھی اندیرہ چایا ہوا تھا کیا اتنی جلدی سو گئے ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی وہ دائیں بھائے ہاتھ دیکھتا آگے بڑھا اس کے پاس احتیاطنگن بھی موجود تھی وہ دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا گلوز میں مقید ہاتھ میں موجود چابی کو اس نے کی ہول میں ڈالا اور آہستہ سے گھمایا اس کی آنکھوں میں چمک تھی ہونٹوں پر گہری مسکرات آج یہ قصہ بھی خموشی سے قتم ہو جائے گا دروازہ کھلا اس نے سیاہ بوٹ میں موجود قدم آہستہ سے اندر داکھل کیا ہاتھ کی مدر سے دروازہ پورا کھول دیا اور وہ لمبا چھوڑا سا سایا سایا اندر داکھل ہوا اس کی مکروہ نظریں سامنے بیٹ پر بلانکٹ میں دھپکے وجود پر تھی اس نے کھنجر پر گرفت سکت کر دی اور مسکراتا ہوا آگے بڑھا شمہ ڈالنگ مان اس نے ایک مکروہ سرگوشی کی چابی جیب میں رکھی ہاتھ بڑھا تاکہ اس کا مبند کر سکے کھنجر پر گرفت سکتی کہ وہ پھر پڑھائے تو بھی وہ اس کا گلہ کاٹنے میں کامیاب ہو جائے اس کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ آخرکار ایک جیتے جاگتے انسان کا گلہ کاٹنا تھا زور طاقت تو لگے گی ہی اس کی یوں کہا جائے کہ وہ سیبہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو گلت نہ ہوگا کون ہے مانی چانک باہر سے گلچدار آواز گونچی وہ جنکا ایک دماغے بڑھا اس سوئے ہوئے وجود کے موں پر ہاتھ رکھتے اس نے ایک دم تیزی سے چادر کے اوپر سے کھنجر پوری قوت سے اس سوئے ہوئے وجود کی گرتن پر پھیرا نہ پھڑ پڑھانے کی اجازت نہ ہی چیخنے کی محلت ایک نہیں دو تین وار پوری طرح کرتے ہوئے اس نے کھنجر اندھیرے میں ہی جیب میں رکھا اور گسہ سے ہامتے کامتے موں سے ماسک نیچے کیا اور گہرے سانس پڑھتے سرک آنکھوں سے دروازے کو گھرتے ہوئے وہ تیزی سے اس روم کی کھڑکی کی طرف لپکا شمہ روم کے اندھیرے میں ایک متفق کرسی آواز کھنجی فتح مندی کے ساتھ اس نے قدم زمین پر رکھے وہ تیزی سے آگے بڑھا اسے صبح کا انتظار تھا کیونکہ ایک اور قیامت چوانے والی تھی وہ جب دینر کر کے روم میں داکھل ہوا تو وہ بیٹ پر مجود نہیں تھی سارا مسکراتا ہوا اپنے جگہ پر آیا اور لیمپ آف کرتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا ابھی دو منٹ گزرے سے تب ہی باتروم کا دروازہ کھلا اس نے گھردن کو ماکر فوراں سے دیکھا اور محبود سا ہو گیا بلیک سلک کی نائٹی میں تو علیہ سے اپنے بالوں کو رگڑتی ہوئی وہ باتروم سے باہر نکلی تھی اس کی انگلیوں کی بورڈ پر ساکت رہ گی خود پر نظروں کی تپریس سے بازل نے بھی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے خود میں گم پاک رائبر اٹھائی اس نے نفع میں سر ہی لایا یہ کچھ نہیں مگر اس کی آنکھیں اس کے جواب سے متفق نہیں تھی وہ نائٹی کی دوڑیاں باندھ کر مسکراتی سے نظر انداز کرتی ٹرائسنگ میرر کے سامنے آئی وہ بھی مسکراتا بہت مشتل سے بیلے کام ہوتی نظروں کو لگام دے کر گیرہ سانس فضاء کے ثبوت کرتا لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھنے لگا اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا اور چھپکے سے ہونٹوپ پر لائٹ پنگ لیپ گلوز لگا لیا پرفیومسک پری کرتے ہوئے اس نے بالوں کو ٹرائے کیا کچھ دیر بعد وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پیٹھتی ہوئی چلتی اس کے ساتھ بیٹھ پر اپنی جگہ آ کر بیٹھی وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور وہ یوں ہی مصروف رہا جبکہ دھڑکنے جانتی تھی کہ ان کی دوجہ کہاں ہے بلیک مین اس نے بہت سوچ کے بعد مقاطب کیا اچھا ہے وہ مصروف ہی رہے اور وہ ریلیکس ہو کر اپنی بات کہہ دے سالم نے مصروف انداز میں ہنکارہ بھرا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ سر جھکائے بولی میں سن رہا ہوں برجستہ گویا ہوا بازل کو لگا اسے اس کی توجہ چاہیے ہاں یہ بات بغیر توجہ کے نہیں کہہ سکتی تھی وہ اس کے تاثرات کیسے دیکھتی پہلے تم لیپ ٹوپ بند کرو بس دو منٹ وہ قطرہ رہا تھا اپنا سبت قائم رکھنا چاہتا تھا بلیک مین وہ غصہ سچی کی اوکے رکھ رہا ہوں غصہ مت ہو اس نے ہار مان لی اور شرافت سے لیپ ٹوپ کو بیٹھ سے ہٹا دیا اب ان دونوں کی خموشی تھی اور درکنوں کا رکس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس نے کلائی میں پہلے بریس لیٹ پر انگلی پھیری میں پھر کہوں گا میں سن رہا ہوں اس نے اس کے بریس لیٹ کی ہارٹ کچھ ہوا میں کہنا چاہتی ہوں اگر تم کسی وقت ایمین کہ اگر میں تمہیں کبھی ایسا وقت آئے میں تمہیں پسند نہ ہوں تو تم کیا کرو گے وہ بہت سوچ کے بات بولی ہم سارم نے سر ہلایا تو میں کہوں گا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے مطلب بازل نے حیرت سے نگاہیں اٹھائی اس سے اس کی توقع نہیں تھی پر وہ ہمیشہ توقع سے مختلف ہوتا تھا مطلب یہ کہ حضرت آدم اور امہ جب جنت میں تھے تب شیطان نے انہیں اس کام کے لئے اکسایا تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا پھر شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا نتیجہ دونوں دور ہو گئے ہم دونوں میاں بیوی کی زند کی زمین پر ہماری جنت ہے شیطان نے اللہ پاک کو تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو دوست کی بنائے گا اور انہیں اس کاموں کی راکب کرے گا جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اپنے ہم سفر کو ناپسند کرنا بھی اللہ کے نزدی ناپسند دیدہ عمل ہے اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ عمل ہم کریں مگر ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا میں اپنے جنت کو یوں ہی سوارے رکھنا ہوگا وہ ہمارے سامنے ایک دوسرے کی ہزاروں کامیاب رکھے گا اور ہم اس کی چالوں اور بڑے بس بسوں کے آنے پر اللہ کو ہی یاد کریں گے وہ اس سے فریاد کریں گے کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ایسے موقع محل پر ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں شیطان مردود دو پل نہیں ٹک سپائے گا اور ناک ہی اپنا محرم بڑا بڑا لگی وہ اس کی ہاتھ کی پشت کو دیکھتا ہے اسے تفصیل سے سمجھایا پر جنت تو اچھے کاموں سے ملتی ہے نا بلیک مین میں نے تو کبھی اچھے کام نہیں کیے وہ نظرین جکائے شرمندہ سے بولی بلیک مین کیسے دیکھے اس کی ہندل حیات شرمندہ ہو کیا تمہیں یہ جنت لگتی ہے وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھ کر بولا ہاں اس کے لبوں کے گوشوں میں مسکراہت آگئی اور جنت نیکیوں سے بھی بنتی ہے اس کے کہنے پر بازل نے حضر اچھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا بلہ اس نے کپ نیکی کی پہلے میرے ساتھ تمہیں زن کی دوزت لگتی تھی پر جب پہلی بار تم نے مسکراہ اپنے محرم کو دیکھا اس کی خامیوں کے باوجود وہ تمہیں نیکی تھی ان نیکیوں سے جنت ملتی ہے کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں سے بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے جس عورت کو کسی گہر محرم سے نہیں بلکہ اپنے محرم سے محبت ہو جائے وہ دنیا کی پاکیزہ عورتوں میں شمار ہوتی ہے وہ اس کی بلند نیکی ہے اور صورت النور میں اللہ فرماتا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں میں شکر گزار ہوں تمہارا کہ تمہارے زندگی میں آنے سے مجھے معلوم پڑا کہ میں بھی ان پاکیزہ مردوں میں سے ایک ہوں وہ اپنے سہر انگیز لہجے میں مسکراہ کر بولا وہ ساکت و جامت پتھر کی مورتی بن کر رہ گئی وہ اس خود پر تھوکنے والی لڑکی کا شکریہ ادا کر رہا تھا جو خود کو دنیا کی بلی ترین لڑکیوں میں شمار کرتی تھی وہ اسے ایک دم سے اتنا موت پر گلند کر گیا کیا تمہیں کبھی ناقابلے برداشت لمحوں میں صبر آیا ہے وہ اس کے چیرے کے تاثر پڑھنے کے بعد پھر سے بولا وہ آہستہ سر جھکایا ڈڑ پڑھائی آنکھوں سے سر ہی لا گئی ہاں میں خموش ہو جاتی ہوں میں خود کو تھپکی دیتی ہوں کیونکہ کہتا ہے وہ سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے وہ بول رہی تھی اس آرم کا دل کیا اسے سینے میں چھپا کر محفوظ کرتے یہ ازمائش ہے رب کی جس میں تم صبر کا دامن تھامے رکھتی ہو اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جاتی ہو وہ اپنا سانس روک گئی اسے یہ بندہ عجیب لگا ایک دم سے اس کی سوچیں بدل رہا تھا وہ خود کو خدا سے دور سمجھتی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ سے قریب ہے وہ مزید نہیں سننا چاہتی تھی پر وہ مزید سن رہی تھی وہ اندر کے گھٹن سے ازاد ہو رہی تھی کیا تم نے کبھی اپنی گلتی سے سبق سیکھا ہے وہ ایک اور سوال کرنے لگا بازل کی دماغ کی لہروں پر ایک دم سے کچھ دیر پہلے بوبی کی باتیں گھومی ہاں اس نے ایک انسان کو اپنا رازدار بنا کر گلتی کی اور بوبی اس کنتیجا تھا اور وہیں سے سبق وہ اسے نہیں بتا سکی یہ سب کچھ وہ بس اس بات میں ہلا گئی یہ رب کی طرف سے ہدایت تھی تم نے جس بھی کلتی سے سبق سیکھا ہوگا بس یہی کہنا نہ ہوں کہ رب پر یقین کرو اسے اپنا دوست بناو اور اس کے بعد اپنے محرم باپ یا شوہر کو بازل نے آنکھیں میچی انتل حیات سارہ نے اسے پاس کیا میں اچھی نہیں میں علاقی بازت نہیں کرتی اس نے بھی یہ آواز میں کہتے اس کے شانے پر سر رکھ دیا میری ایک ہدایت پر عمل کرو گی اس نے اس کی پشت علاتے کہا ہاں وہ سل ہلا گئی خود کے لئے چھوٹی سوچ کی مالک بن جاؤ اور دنیا کے لئے وسیع مطلب اس نے جڑکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا مطلب یہی کہ خود کو برا یہ سوچ کر مت سمجھو کہ تم عبادت نہیں کرتی تم بری ہو سب سے آسان ہمارا دین ہے اسے مشکل مت سمجھو جس طرح چھوٹا بچہ چھوٹی سوچ کا مالک ہوتا ہے اور باگتا نہیں ہے ایک تمبل کے سمی پر چلنے کے لئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تم بھی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاؤ عبادت کے لئے یہ مت سوچو کہ میں نے عبادت نہیں کہ عبادت کی طرف بڑھنے کے لئے شروعات چھوٹی سی نیکی سے کر لو اور اللہ نے تمہیں ادایت دی ہے تمہیں سمجھ آتا ہے کہ تم نے یہ گلتی کی ہے مطلب تمہیں گلتی کی پہچان ہے تو کوشش کرو خود سے سوال کرو تم نے یہ گلتی کیوں کی اگر تم یہ گلتی نہ کرتی تو نتیجن جو نکلا ہے وہ قطع نہ نکلتا جہاں تم یہ لگی اگر تم نے یہ گلتی نہ کرتی تو اچھا ہے وہاں تم آئندہ کے لئے احتیاط کر لو تم اچھی ہو رہو گی یہ دنیا کو مت بتاؤ اپنے امال سے اللہ کو بتانے کی کوشش کرو کہ تم اچھی ہو دنیا کے لئے تم اچھی ہو یا بری تم سے کوئی سروکار نہیں تم اللہ کو بتاؤ گی کہ وہ تمہیں مزید اچھائی کی طرف لے جائے گا اگر تم دنیا کو بتاؤ گی تم اچھی ہو تو دنیا یہ تمہارا گرور تکبر سمجھے گی اور دنیا کو کہو گی تم بری ہو تو وہ تم سے نفرت کرے گی مگر ایک بہت اللہ اس کی ساتھ ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کو چاہتا ہے تم اپنے اچھائی کو دیکھنے کی کوشش کرو برائی تک کر دو جب تمہیں اچھائی دیکھنے میں آئے گی تو سمجھ آنا تمہاری آنکھوں سے گمرائی کی پٹی اتر چکی ہے اللہ اچھائی کو پسند کرنے والا ہے اور اللہ اسے اچھائی دیکھاتا ہے جو اس کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے برائی شیطان کو پسند ہوتی ہے اور وہ اس گمرہ بندے کو صرف برائی دیکھاتا ہے اور اسی کی طرف راگب کرتا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو برائی سے محفوظ رکھے برائی مطلب گناہ تو کیا اگر میں گناہ دیکھنوں اثر انداز کر دوں یا اسے اچھائی میں گردان کروں اس کے خموش ہونے پر گوھر سے سنتی بازر نے سوال کیا گناہ دیکھ کر نظر انداز کرنے والا خود گناہ میں شریک ادار ہو جاتا ہے جب تمہاری آنکھوں کو اچھائی عادت لگ جائے گی تو برائی تمہیں پسند نہیں آئے گی اور تمہارے ہاتھ جو اچھا عمل کرنے کے عادی ہوں گے وہ برائی کو ختم کرنے کی تقوت کوشش کریں گے اور مومن وہی ہے جو برائی کو ختم کرے اپنی اچھائی سے برائی کبھی اچھائی سے نہیں ملتی مومن کی آنکھیں جلد ہی برائی کو پہچان لیتی ہیں وہ برائی کو اچھائی میں گردان ہی نہیں سکتی میسیس سارم چاہتی وہ متبسم سا بولا ایک حصہ میں سنا ہوں وہ مسکرا کر بولی بلکور اس نے سر کو کھم دیا وہ ہنس پڑی ایک اچھی عورت تھی اس نے پلکیں جھکائی وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ جنت میں رہتی تھی اس نے سارم کی مسکراتی بری آنکھوں میں دیکھا وہ دلچسپی سے سن رہا تھا اس کی پرکشی شبوری آنکھوں کی شوائیں بازل کے دل کو گد گدار رہی تھی اور اس نے پوچھا اور اسے ہی جنت میں اپنے بلیک مین سے محبت ہو گئے اس نے جلدی سے کہہ کر اپنا چیرہ ہاتھوں میں چھپا لیا آہاں ہاں سارم کا اس کے شرمانے پر مسرور سا کہہ کر روم کی فضاء کو مزید کشکوار کر گیا ایک قصہ میسنا انتل حیات و جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا بلکل بازل نے اس کے ادا کو کوپی کیا اس نے اس کے بالوں کی بڑی ہوئی لڑک کو پکڑ لیا ایک بلیک مین تھا جنت میں اپنے انتل حیات کے ساتھ رہتا تھا اور پھر جنت نے فرمائش کر دی میکنے کی بلیک مین نے سرگوشی سے یہ فرمائش اپنے انتل حیات تک پنچائے کہ جنت اس کے قدموں طلعہ آنا چاہتی ہے کیا وہ اس جنت کو میکانے کے لئے پھول لائے گی وہ سرگوشی نہ پوچھ رہا تھا کتنا خوبصورت قصہ تھا جسے سن کر بازل کی درگ نے ممول سے بڑھ گئی وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ پائی وہ بلکل مشرقی لڑکی کی طرح سے سر جھکا ایک خموشی سے اقرار میں سر ہی لا گئی اسے اچانک ان لمحات سے گبراہت ہونے لگی نہ صرف ان سے بلکہ آنے والے لمحات کا سوچ گئے اس کی اتھیلیاں پسینے سے بھیک گئے اس کا دل کیا وہ ابھی اپنی بہن کو کال کر کے بتائے کہ بازل شاہ کو محبت ہو گئی ہے شکریہ سارم کو یہ سب ٹھیک لگا اس نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور اس کی پوشت پر ہونٹ رکھے لائٹ بند کر دوں ویسے پوچھنے لگا بازل کا چیرہ مسید سرک ہو گیا اسی بند کر تو سردی ہے وہ نجزیں چراتی بولی پھر اگلے لمحے روم میں ایک دم اندیرہ محسوس کر کے وہ سیرمی کی سسارم کے سائے کو دیکھنے لگی یہ وقت ٹھیک تھا کہ وہ آنے والے لمحات سے اپنی جان بچائے اور بلانکٹ میں گس چائے اس نے اس سوچ پر فورنس عمل بھی کیا وہ آنکھیں میز کو چیرہ بھی تکیے میں سکتی سے چھپا گئی تب ہی وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا بادل کا دل سینے میں بیٹھ گیا اس کا ہلا خوشک ہونے لگا پر وہ بغیر حرکت کی بہیس کافی دیر تک پڑی رہی اسے حیرت ہوئی ایک سکون بھی آیا اس نے سر اٹھایا اور سائی ٹیبل پر رکھے گلاس کو تھام کر اٹھ پیٹھی وہ ڈرتے ڈرتے جگ سے گلاس پانی کا بھر کر پیننے لگی مطم سے ملگچے اندیرے میں ڈوبے روم پر ساتھ نظریں پھیر رہی تھی وہ اس سے دور کیوں باگ رہی ہے اس کے دل میں یہ سوال چوبا اس نے پانی کیا گلاس اسے ایک ہی سانس میں قدم کیا اور ابھی گہرہ سانس لیا ہی تھا کہ اکتم اس کی کلاہی کو پکڑ کر سارب نے اکتم سے اپنی تیانب کھینچا آہ خوف سے اس کے موں سے تیز کراہ نکلی انتل حیات اس کے وجود کی کپ کپاہر کو محسوس کرتے سارب نے اسے آہستہ سے اپنے بازو پر ڈالا اور خود بھی اس کی طرف کروٹ بدلی میں اس کی گرم سانسوں کے پاس آنے پر اس نے بکرا کر کچھ کہنا چاہا کیا تم وہ اس نے گمبیر لہجے میں پوچھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر پاس کر دیا وہ گرمی ہے ایسیون کر دو اس نے ہکلاتے ہوئے جلدی سے کہا اور اس کے جوڑے مضبوط بازو پر اپنا ہاتھ رکھا دوسرے لمحے اس کے تن بدل میں جیسے کرن توڑ گیا اس نے اکتم اپنے پوری آنکھیں پار کی اور اس کے بازو کو دیکھا وہ اپنی اگلی پچھلی سانس لینا بھول کی جب نظروں کے سامنے اس کا جوڑا سینہ مضبوط بازو آئے اس کے گال تب پٹھے ایسیون ہے وہ مسکراہت لبوں میں چھپا کر گیا ہوا اور اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر تھوڑا بہت چوہہ فاصلہ تھا اسے بھی ختم کر دیا اجازت ہے وہ اس کے کان پر جکا اجازت طلب کر رہا تھا بازل کا احساس ہوا کر اجازت دی تب بھی سانسیں رکھ چائیں کہ اگر نہ دی یہ بھی ممکن نہ تھا اور اس سے دور جانا بھی نہ ممکن تھا وہ آئستہ سے بہت حمتیں مجمع کر کے ساہی قرار میں ہلاتی اس کے گھتر میں چیرہ چھپا کر اس کے چھوڑے سینے میں شمٹ گئے اس کی گنی موچھوں تلے مسکراہت آ گئی وہ اسے دکیے پر آئستہ سے منکل کرتا اس پر سایا بن گیا جبکہ بازل پھیلی پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی سارم نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھی وہ مسکراہتی افسردگی سے وہ اس کے نقوش کا محبت چاہت سے چھوڑ کر اس کے ہونٹوں کے پاس چب آیا تب وہ سانس روک گئی اس نے اپنا خوف پانپ گئے کوئی جسارت سارا انجام نہیں دی وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی ان کی دہکتی جلساتی سانس ایک دوسرے سے علچ رہی تھی اس نے اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے اپنے اوگلیاں اس کی گردن پر پیر کر بالوں میں پھنسائی اس نے سارا سارا سا اٹھایا سارا مسکراتا ہوا اس کے لپ کلوس لکیلی گلاپی ہونٹوں پر اپنے تمام تشیدتیں جس باتوں سے جھک گیا دونوں کی تیز تر ہوتے درکنوں کا ملاف ہوا فرزہ میں مدھور سارکس کرنے لگی محل خواب ناک پس کھرس ہو گیا سارا نے اپنے بازوں کا تن گراؤ اس کی نازو کسی کمر میں ڈالا اور پوری طرح اس کی درکنوں سے سانسوں پر قابض ہو گیا کسی نے اس سے کہا تھا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان پر تھوک دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان تکبر میں ہے یا گروڑ کمر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان گرا ہوا ہے زمین بوس ہے اور اسے سہارے کی ضرورت ہے اور یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ پتلے میں اس پر تھوک کر خود بزمین بوس ہونا چاہتے ہیں یا ایک سچا مسلمان بند کر ہاتھ پڑھا کر اس گیرے ہوئے کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ گہرے سانس لیتی نڈال سے اس کے بازوہ میں بکھا چکی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب سارم شاہدی نے خود پر سے تمام تر سب تھٹھا دی وہ اس کی بکری سانسوں کو سمیٹھ کر اس کے پور پور کو اپنے لمحصر بکھونے لگا بلیک مین وہ خوفے سرگوش یا نہ بولی سارم نے اس کے بکے ہونٹوں پر انگلی رکھی وہ آنکھیں میز کر سکتی بیٹ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کئی وہ آہستہ سے اس کی گلتر میں جھکا اور اس کی شہرک پر اپنے دیکھتے جلساتے بھی ہونٹ سبت کیے وہ تھڑپ کر اس کے سارمیں مچھلی سارم نے اس کی انگلیوں سے انگلیاں ملا کر آہستہ سے اس کی ہاتھ تکیے سے لگائے اور اس کی ساری مزامت خود میں سمیٹ کیا بازل نے اپنی حیات سے باری پلکوں کو اٹھا کر اس کی کھمار سے لبریز بوری آنکھوں میں دیکھا اور خود سپوردگی سے عالم میں ساری مزامت تک کر کے اس کی اگوش میں سما گئی عالم سرور میں وہ اس کی پشانی پر جھکا اور اپنی محبت کی مہور سبت کر دی آئی لف یو بلیک مین وہ اس کی مضبوط بازوں کے تحفظ کو محسوس کر دی وہ اظہار ہے الفت کے بعد چھپت کا چھپ گئی آہا آئی لف یو ٹو وہ مسرور سا خود بھی اظہار ہے الفت چھکت کو روک نہ پایا بازل نے شوٹ کے کفیت میں اسے دیکھا تم سے محبت کرنا عبادت ہے انتلاعیات روم کی فضاء میں اس کی گھمبیر پاری آواز میں اقرارِ الفت گونجتا رہا اور فضاء میں بازل تکلیاں جھکنوں جیسے لکس میں مدھوش لگے بازل شاہ کو مدھوش لگے بازل شاہ کو